بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے حق سے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج شد پر آئی ہوں کچھ کام تھا تو سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں تھوڑی سی ویلوگنگ کر لوں یہ دیکھیں جی یہ پلوٹ ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ بکریاں آتی ہیں سبزہ کے لیے چارہ کھانے کے لیے لیکن آج کل جو ہے یہاں پر سبزہ تو ہے ہی نہیں سردی کی وجہ سے اور یہاں پر بھی جو ہے پلوٹ میں یہ دیکھیں بکریاں آ رہی ہیں وہ ساری گند بہت زیادہ ہو گیا ہے پلوٹ میں گاڑیاں آتی ہیں ساف کرتی ہیں لیکن پھر وہی کچھ ہی دیر بعد پھر گند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھیں طبیعت آج میری کچھ ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے میرے سر میں بھی درد ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج بس جلدی جلدی سے کچھ پکا لیا جائے کچھ بس صرف دال چاول بناوں گی میں یہ دیکھیں بکریاں نیچے موسم جو ہے وہ بہت سرد ہو چکا ہے سردی تو اس دفعہ بہت ہی زیادہ ہے دیکھیں پودے بھی پیوے پڑ چکے ہیں اس قدر سردی ہے کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تو میں نے سوچا کہ آج بس صرف دال چاول بناوں گی جلدی جلدی سے اور تھوڑا سا آرام کرنے کا اگر موقع ملے دیکھیں جی بکریاں جو ہیں وہ اس سائٹ پر بھی ہیں ظراری ہوں آپ کو تو بہت زیادہ بکریاں آتی ہیں یہاں پر چلنے کے لیے لیکن پلوٹ میں گند اس قدر ہو چکا ہے اور گاڑیاں آتی ہیں ساف کرنے کے لیے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ویسے ہی لوگ گند پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں پھینکتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی یہ دیکھیں تو چلی آئیے چلتے ہیں نیچے اور بناتے ہیں دال چاول ہیلیکوپٹر کی آواز آ رہی ہے مجھے کہیں سے اگر آتا ہوا نظر آئے ہیلیکوپٹر تو میں آپ کو ہیلیکوپٹر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سورج کو دیکھیں بہت ہی مدھم سا بس شیڈ ہے دھوک تو ہے ہی نہیں کہ آکر جی میں نے دودھ اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ اُبالنا تھا لائٹ بھی نہیں ہے موبائل کے لائٹ میں میں ویڈیو بنا رہی ہوں پر میں نے سوچا کہ مومسور کی دال لے لی جائے پکانے کے لیے تو میں نے مومسور کی دال نکال لی ہے آدھی آدھی لے لی ہے مکس کر کے بناوں گی اس آتھ میں چاول اُبال دوں گی بچے خوش ہو جائیں گے تو اس کو صاف کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ دعا کیجئے گا میرے سر میں بھی بہت درد ہے آج اور مجھے بخار بھی ہے پر دھیروں کام ہیں گھر کے چلیئے دال صاف کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب تو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے جو بہن بھائی میرے چینل پر آ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں ان کا تہہے دل سے شکر ادا کرتی ہوں اور اسی طرح اسی طرح میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کے پیار کی مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اس وقت تک میں پہنچی ہوں میں کچھ نہیں ہوں آپ لوگوں کے بغیر مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی آپ سب کے پیار کی آپ لوگوں کی سپورٹ کی تو کر لی آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور میں کوشش کروں گی آپ کے لیے اچھے سے اچھا کام کرنے کی اچھا دیال کو ساف کر لیتی ہوں دیال کو دھوکر جی میں نے پانی شامل کر دیا ہے چولے پر چڑھا دیا ہے اور اب یہاں پر میں مسالہ زیادہ ڈال رہی ہوں وہ ادھڑا مرچ ہے آدھی چھائی کی چمچ ڈیر چھائی کا چمچ نمک ہے تھوڑی سی کلونجی ہے ایک چھائی کا چمچ وہ لائل مرچ پاودر ہے آدھی چھائی کی چمچ دھنیا پاودر ہے تھوڑی سی حلدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زیادہ تکلفات نہیں سیدھا سیدھا کھانا بنے گا بس اس کو بائل آتا ہے تو میں ککر بند کر دوں گی جھٹ بڑھ سا تیار ہو جائے گا کیونکہ طویعت زیادہ خراب ہو رہی ہے میری دودھ بھی بائل ہو گیا ہے یہاں پر اور ابھی میں چاول ساف کر لیتی ہوں چاول نکالتی ہوں میں ڈال جی چھ ساتھ بھی لیکن میں یہ ککر سلایا ہے اور ڈال جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈالی چکتی ہے بلکل ہو گئی ہے ڈال اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے ترکی کے لیے لیسن پیاز اور ادرک جو ہے وہ کٹ دیا تھا اور یہ ڈال کر جو ہے وہ میں اس کو ترکاس کا تیار کر رہی ہوں بس اللہ کریں جلدی جلدی سے میری کام ہو جائیں سارے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جارہا پچھلے سال بھی مجھے نمونیاں ہو گیا تھا اس موسم میں تو مجھے وہ ڈر لگتا ہے ایک تو مجھے تھائر آٹ کی بھی پرابلم ہے سردی بھی بہت شدید لگتی ہے اکثر سردی کے اتنی شدید مجھے دورے پڑتے ہیں کہ میں میری آخات میلے پڑ جاتے ہیں اور میرا دل کوئی جھٹکے سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے لئے دعا کیجئے تو یہ دیکھیں یہ ترکا جو ہے ہمارا تیار ہو رہا ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیتی ہوں اس جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا آئے گا اس کا پیار ہے اور یہاں پر میں نے گرم سالہ پیسا ہوا ڈال دیا اس کے اوپر میں یہ دھڑکا ڈالوں گی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں چاولوں کو دھوڑا چاولوں کے لئے پانی میں نے نمک ڈال کر چڑھا دیا ہے اور یہ پانی بوائل ہوتا ہے تو پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی اب میں چاولوں کو دھو کر وہ بھی گھو دیتی ہوں دیکھیں برطن بھی میرے بہت سارے ہو گئے ہیں جب تک چاول بوائل ہوتے ہیں میں برطن بھی دھو لیتی ہوں برطن بھی دھول گئے ہیں اور چاولوں کو بھی میں اب دم لگانا لگی لگی لیجے جی دال چاول جو ہیں ہمارے سمپلی دال چاول تیار ہو گئے ہیں جلدی سے آئیں کھا لیں آ کر کیسا لگا آپ کو آج کا بلوگ اور آج کی ریسپی ویڈیو پسند آئی ہے تو کنڈی جلدی سے لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں